سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین نوجوانی کا دور زندگی کا سب سے حسین انرجیٹک اور جذبوں سے پھرپور ہوتا ہے لیکن یہ دور زندگی کا انتہائی نازک دور بھی ہے نوجوانی کے آغاز میں لڑکوں اور لڑکیوں کی جسمانی اور جذباتی طور پر کئی تبدیلیوں کا سامنا ہوتا ہے تبدیلیوں کے اس دور میں لڑکیوں اور لڑکوں کو مناسب رہنمائی اور درست ہدایات کی بھی ضرورت ہوتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دور بلوغت میں قدم رکھنے والی لڑکیوں کو تو ان کی والدہ یا بڑی بہنیں چند ضروری باتیں بتا دیتی ہیں لیکن لڑکوں کو ان کے والد یا بڑے بھائیوں کی طرف سے مناسب رہنمائی فراہم کرنا ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے جب بچہ یا بچی جوانی سے لڑکپن میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی ساخت اور ازام میں تبدیلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جسم میں کئی قسم کے ہارمونز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئے جذبات اور احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں یہ تمام جذباتی اور احساساتی تبدیلیاں اس عمر کا تقاضہ اور جوانی کی آمد کی نشانی ہیں جوانی کے دور میں داخل ہونے والے اکثر لڑکے مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان اور فکر مند ہوتے ہیں اگر لڑکوں کو بروقت رہنمائی اور مناسب تعلیم نہ دی جائے تو انہیں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے بلوغت کے دور میں داخل ہونے والے بچوں میں جنسی تقاضہ اُبرنے لگتا ہے ان کے تولیدی اعظام میں بھی تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے خاص طور پر صبح اٹھنے پر یا رات کو سونے کے وقت یہ تقاضہ شدت سے اُبرتا ہے والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا اپنی عمر سے زیادہ لڑکوں یا تنہا رہنے والے مردوں کے ساتھ نہ ہو جن گروں میں مرد ملازم ہوں مثلا خان ساما، ڈرائیور یا مالی وغیرہ ان کے جوان ہوتے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات والدین کی نظر میں رہنے چاہیے اس عمر کے لڑکوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا نہ چھوڑیں ممکن ہے کہ وہ مرد لڑکے کے ساتھ جذباتی باتیں کر کے اسے جنسی ہی جان میں مبتلا کر دے والدین کو یہ بات ذہنشین رکھنا چاہیے کہ لڑکے بھی زیادتی کا نشانہ بن سکتے ہیں ایسی زیادتی کا نشانہ بننے والے کئی لڑکے شدید خوف و حراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ بعض لڑکے اس عمر میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں کئی نو عمر لڑکے نوجوانی میں ابرنے والے تقاضوں اور لڑکیوں میں کشش کو شیطانی وسوسے یا شیطانی خیالات قرار دیتے ہیں ایسے نوجوان ان فطری خیالوں کو گناہ سمجھتے ہیں ان خیالات کی شدت پر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایسے بعض لڑکے شادی کے بعد سنتی تعلقات کی قیام میں بدشواری محسوس کرتے ہیں وہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام پر عمل کرنا اور ان سے لذت حاصل کرنا بھی گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بلا وجہ کا احساس گناہ میاں بیوی کے فطری تعلقات میں کئی رکاوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں اس احساس گناہ سے کئی نفسیاتی اور معاشرتی مسائل جنم لے سکتے ہیں اس دوش کو بھی مناسب رہنمائی کر کے درست کرنے کی ضرورت ہے والد، بڑے بھائی یا خاندان کے دوسرے بڑے حضرات اگر نو عمر لڑکوں کو اس دور کے نئے تقاضوں کو اور ان پر رد عمل کے بارے میں مناسب تعلیم دے دیں تو نو عمر لڑکے کئی غلط کاموں سے اور جسمانی اور نفسیاتی کئی مسائل سے بچ سکتے ہیں لڑکیوں کو پسند کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا کوئی شیطانی یا غیر فطری عمل نہیں ہے مگر لڑکوں کو عورت کا اترام کرنا سکھانا والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے ماں اور بینوں کو خاص طور پر اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں اپنے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ رہا چلتی کسی عورت یا لڑکی پر میلی نظر نہیں ڈانے چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو عورت کے لئے ذہنی عذیت خوف اور پریشانی کا سبب بنے